ہیلو گرز ہیل گنڈوز سپیشل ایڈیوکیشن نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل ایڈیوکیشن سو دوستو آج صبح صبح آپ لوگ لیے ایک بہت بڑی بہت اچھی گوڈ نیوز آئی ہے آپ لوگ کو بتا ہے ایک شورٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ لوگ کو میں ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 30 جنوری یا 31 جنوری کو آپ کا پنجاب پولیس کونسٹیبل اینڈ ایسی کا نوڈیفکیشن آؤٹ ہو جائے گا سو فائنلی جو میں نے کہا تھا سیم آج آپ کا کونسٹیبل کی بھرتی کا اوفیشل نوڈیفکیشن جس اب بھی آیا ہے سوبے سوبے تو چلیے میں آپ کو ڈیٹیل میں ون بائی ون کر کے ساری چیزیں بتا دیتا ہوں سو ویڈیو کو اینڈ تک پورا جرور دیکھنا بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بھرت کر رہے ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel تو چلی دوستو اب ہم start کرتے ہیں بینہ کوئی time waste کی سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کونسٹیبل کے بدھوں پر پنجاب پولیس میں نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے total 1746 post ہے 1746 post ہے last date آپ کی apply کرنے کی ہے 8 March 2013 بہت time پڑا ہے apply میں آپ کو online کرنے کی 15 February 2013 سے online form fill ہونے start ہوئے گی آج صرف نوٹیفکیشن آیا ہے جو online apply کرنے کا link activate ہوگا 15 February کو activate ہوگا اور 8 March آپ کی last date apply کرنے کی اور 3 June 2023 کو آپ لوگ کا exam ہوگا اور اس کے علاوہ 1 سے لے کر 15 September تک آپ کے پیٹی ڈیٹ دے رکھی ہے اور 20 October کو آپ لوگ کا result بھی آ جائے گا تو ساری ڈیٹ سینوں نے پہلی دے رکھی ہے جنرل category کے لیے 1100 فیس ہے ESM 500 روپے SCS TWS کے لیے 600 روپے apply ہے آپ کو online کرنا ہے اور لیڈے ہی بتا دیا age limit آپ کی 21 سے لے کر 28 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے باقی candidate کو category wise as per the government rules and regulation age میں relaxation دیا جائے گا qualification کے بات کریں تو 12 پاس والے کے انیریٹ سپلائی کر سکتے ہیں total post میں آپ لوگ کو already بتا چکا ہوں selection processes پہلے آپ کا return exam ہوگا then آپ کا physical ہوگا پھر آپ کا document verification اور medical examination ہوگا یہاں پہ انہوں نے physical measurement کے کچھ دے رکھیا یہ آپ لوگ دیکھ لینا ٹھیک ہے male and female دونوں کے لیے timing exam کا 3 گھنٹے ہوگا CBT exam کا pattern ہوگا مطلب online ہوگا جو کہ آپ کا computer based test ہوتا ہے objective type اور کوئی بھی آپ کی negative marking نہیں ہے اس کے لیے اور journal awareness کے 40 question آئے گے 40 marks کے maths کے گیا سکتے ہو numerical aptitude کے 30 question 30 marks کے reasoning کے 30 question 30 marks کے english کے 10 question 10 marks punjabi language 10 question 10 marks اور computer awareness کے 30 question 30 marks کے آئے گے مطلب total آپ کے 1500 questions آئے گے 1500 marks کے اور کوئی بھی آپ کی negative marking نہیں ہے آگے بات کر لیتا ہے یہاں سے آپ لوگ online apply کر سکتے ہو بل link ابھی activate نہیں ہوا official notification کا جو link ہے وہ میں نے آپ کو نیچے description box میں دے دیئے جا کے download کر سکتے ہو اس پر detail ویڈیو آپ کے پاس ایک یا دو گھنٹے میں آ جائے گی تو یہ مجھے آپ کو ایک inform کرنا تھا کہ finally آپ کا notification just ابھی out ہوا ہے so ویڈیو کو جرور سے جرور like کرنا اور subscribe کرنا آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کون سی book سے تیاری کرنی ہے کیسے تیاری کرنی ہے previous year کے question paper وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا موسیقی